موسیقی ہیلو جی السلام علیکم آج کی ویڈیو ہے ان فیشن مسٹیکس کے بارے میں جو کہ کومنلی ہم ایوری ڈے کرتے ہیں اور اپنی لک کو حراب کرتے ہیں اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا سب سے پہلی جو فیشن مسٹیک ہے وہ ہم بیگز لینے میں کرتے ہیں عام طور پر جب ہم بیگز لیتے ہیں تو ہم شوک شوک میں ایسے بیگز لے لیتے ہیں جو تھوڑے سے کلرز میں شوک ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کلپس وغیرہ یا ٹیکس وغیرہ گوچی کے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بالکل بھی ڈیسنٹ نہیں لگتے اس لئے آپ نے ہمیشہ ایسے کلرز لینے ہیں ایسے سائز لینے ہیں بیگز کے جو کہ آپ کے ہر طرح کے ڈریس کے ساتھ سوٹ کرے اور کیری کیا ہوا اچھا لگے اس طرح سے آپ یہ کلر لے سکتے ہیں یہ ایک ایسا کلر ہے جو کہ ہر طرح کے ڈریس کے ساتھ آپ کیری کر سکتے ہیں لائٹ ہو اور ڈاک ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ سیکنڈ آپشن آپ کے پاس بلیک کلر کا بیگ ہے آپ کسی طرح کا بھی چھوٹا یا بڑا بلیک کلر کا بیگ لے سکتے ہیں اب یہ بیگ کا سائز ہے کہ اس میں ہر طرح کی لائکہ پی چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ رام سے آ جائیں گی اور اس کو آپ ڈیفرنٹ ویز سے کیری کر سکتے ہیں ہاتھ میں پکر سکتے ہیں اپنے شولڈر پہ پہن سکتے ہیں اور مزے کی بات اس میں کوئی بھی کلر رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے کلر کے ساتھ یہ بیک نہیں لے سکتے تھرڈ آپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک لارڈ سائز کا بیک جو ٹوٹ بیکز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ایک براؤن کلر میں لازمی ہونا چاہیے کیونکہ اس بیک کو بھی آپ ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں اور اس کو سپیشلی آپ کی جو ویسٹرن ڈریسنگ ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ بھی بڑے خوبصورت اور اچھے لگتے ہیں سیکنڈ فیشن مسٹیک آ جاتی ہے جلری کیری کرنے میں کہ ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں یا تو ہم بہت زیادہ جلری پہن لیتے ہیں یا پھر جلری بلکل بھی نہیں پہنتے یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے جو کہ آپ کو بلکل آپ کی لک کو حراب کر رہی ہوتی ہے آپ نے ہمیشہ اپنے ایونٹ کے سیچویشن کے جگہ کے لحاظ سے کپنوں کے لحاظ سے جلری کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پہلے سے ہی سیپریٹ کر کے رکھنا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جلدی جلدی میں آپ کچھ بھی اٹھا کے فٹا فر سے پہن لیں جو کہ آپ کی لک کو حراب کر دے تو آپ نے ہمیشہ ایسی جلری لینی ہے بے شک چھوٹے چھوٹے ہوپس لے لیں سٹڈز لے لیں اس طرح کے لے لیں جس طرح سے مطلب میری ڈریسنگ کے ساتھ یہ میچ کر رہے ہیں اس کے بعد ایک آپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے ووچ پہننے کا جو بہت ڈیسنٹ لگتی ہے پہلے ایک فیشن آیا تھا جس میں لوگ سکرنچیز ہاتھ پہ پہنتے تھے وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی اس کے بعد ہاتھ کو کبھی بھی آپ نے فری نہیں چھوڑنا ایک رنگ لازمی چھوٹی سی پہنے اور اس کے بعد اگر آپ نے نیک میں کچھ پہننا ہے تو کچھ بہت بڑا بڑا پہننے سے بہتر ہے بلکل چھوٹی چھوٹی سی چینز لے لیں اور چھوٹے چھوٹے لوکٹس لے کے اسی چینز کے اندر ڈال کے اس کو ریپیٹیڈلی یوز بھی کر سکتے ہیں آپ جس طرح سے یہ میں نے لیا ہوا ہے یہ بہت پیار اور ڈیسنٹ لگتا ہے پہنا ہوا تھرڈ فیشن مسٹیک ہم کرتے ہیں جھوٹا کیری کرنے میں جب بھی جھوٹے لینے جائیں کچھ ایسے کلرز لیں جو سارے ڈریسز کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور سپیشلی جو اس طرح کی شیپ میں جھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک سلم لک دیتے ہیں ایک زیادہ ڈیسنٹ اور فارمل لک دیتے ہیں تو ہمیشہ اس طرح کی شیپ میں جھوٹا لیں اگر آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ ایک انچ کی ہیل کے ساتھ جھوٹا لیں جو کہ بہت ڈیسنٹ لگتا ہے اس کے بعد جب بھی آپ جھوٹے پہنیں کوئی بھی طرح کا آپ کا جھوٹا ہے اس کو ہمیشہ صاف کر کے پہنیں کیونکہ ہم جلدی جلدی میں بس جھوٹے نکالتے ہیں جانے سے پہلے اور ویسے ہی پہن لیتے ہیں جو کہ آپ کی ایک پوری لک کو آپ نے بے شک جتنی بھی محنت کی ہو اس کو حراب کر دیتے ہیں اس لئے ہمیشہ اپنے جھوٹے کو صاف کریں ہارڈلی 30 to 50 سیکنڈز لگتے ہیں اپنا جھوٹا اچھی طرح سے صاف کرنے میں اس لئے ہمیشہ نیٹ اور کلین جھوٹوں کے ساتھ باہر جائیں کیونکہ جھوٹے سے ہی آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے فورتھ فیشن مسٹیک ہم کرتے ہیں کپڑوں کی سلیکشن میں آپ ہر طرح کا کلر پہن سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایک ایزی وے میں اور ایک اچھے وے میں کیری کریں اگر آپ اس طرح سے لائٹ کلر لے رہے ہیں تو کوشش کریں اس کے ساتھ جو ڈوبٹا ہے وہ تھوڑے سے ڈاک کلر میں ہو جس طرح سے یہ میرا 3 پی سٹریس ہے تو اس کے ساتھ ریڈ کلر کا ڈوبٹا ہے جو کہ پہنا ہوا انتہائی خوبصورت لگتا ہے اس طرح سے آپ اگر لے رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا کنٹراسٹ میں تھوڑا سا ریساج ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس طرح سے پرنٹیڈ کپڑے لینے ہیں جو آپ خود سٹیچ کروا رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر تھوڑا سا ایسا ڈیزائن بنا لیں اس کے بعد اس کے ساتھ بلیک ڈوبٹا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جو کہ اگین بلکل سیمپل ہے اور شرٹ بلکل پرنٹیڈ ہے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ اپنے بالوں میں ہلکا سا ہیسٹائل ایک لازمی بنائیں جب بھی آپ کہیں باہر جائیں کیونکہ اس سے آپ کی جو لک ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے پرپس لیسلی اپنے بالوں کو کھلا مت چھوڑیں اگر آپ انہیں چھوڑ بھی رہے ہیں تو ان پر ہلکا سا ہیسٹائل لازمی بنائیں چلیں جی یہی تھی آج کی فیشن ٹیپس آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی ان مسٹیکس کو آوائٹ کریے گا اور جو ٹیپس نہیں ہیں ان کو فالو کریے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اپنا حیال رکھئے گا لافظ